ماکولہ تو آپ روز دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے ٹرک کے پیچھے بس کے پیچھے منی کے پیچھے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کوئی بات نظر آ رہی ہوگی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ماں کے لیے جو بلوچستان خود ہے وہ ماں کے لیے دوزخ بن گیا ہے کسی ایک بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں ایموشنلی ہم سب اپنی ماں سے اپنی بینوں سے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر فیکچولی دیکھا جائے حقیقتاً دیکھا جائے جب ہم اپنے معاشرے میں اپنے فیصلے اپنی جو ہے اعمال اپنے جو ہے اکمرانی کے طرز اور اپنی وسائل کی جو تقسیم کا جو ایک ریسورس جسٹیبیوشن کا جو سلسلہ ہے اس کو گزشتہ ساٹھ سے ستر سالوں میں جب نابتے ہیں تو ہم یہ لگتا ہے کہ ہم نے ماں کے پاؤں کے نیچے رہے اپنے لئے تو جنت تلاش کر لیں لیکن اپنے ہی اس گھر کو سوبے کو بلوجستان کو اپنے ماں کیلئے دوزخ بنا دیا ہے اور اس کی شروعات جنابے والا کہتے ہیں کہ کلچرل ہے بہت لوگ کہتے ہیں ٹرائبل ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ پسماندگی ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کی کمی ہے یہ تو وہ فیکٹرز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حکومت اور ریاست ایک حکومت اور ریاست اگر سسٹیمیٹکلی یعنی بہت ای دانستہ طور پر اپنے ہی شہری لوگ کے خلاف ایک پالیسی بناتی ہے تو جنابے والا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ہم کلچرل معاملات کو انڈل کر سکتے ہیں ہم ریلیجیسلی معاملات کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر ریاست اپنے وسائل کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ کسی ایک صنف جس کو جنڈر کہتے ہیں ایک صنف کے حوالے سے پالیسیاں غلط بناتی ہے تو جنابے والا ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہیں اور بالخصوص بلوچستان میں تو یہ ایسا اب وطیرہ بن گیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ بیس سے تیس سالوں سے چالیس سالوں سے جب سے ہم یہ سارے ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز اویلیبل ہیں یا ہمارے پاس شواہد اویلیبل ہیں ہم اپنی پی ایس ڈی پی کو دیکھتے ہیں ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے اس کو فریمور کو یا ایجنڈے کو دیکھتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم صنف عورت صنف سے جان بوجھ کر تحصب کرنے کے لگ گئے ہیں ہم نہ اس کی تعلیم کی طرح جانب توجہ دیتے ہیں نہ ان کی سید کی جانب توجہ دیتے ہیں نہ ان کی انرمندی اور روزگار کی جانب توجہ دیتے ہیں نہ معاشرے میں ان کی عزت نفس اور ان کے تحفظ کی جانب کوئی توجہ دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مرد عزت ہیں وہ شاید اس معاشرے کے سب سے اچھے صنف ہیں یا وہ اشرف المخلوقات ہیں باقی اشرف المخلوقات کی شاید اس میں صف میں ہی نہیں آتے ہیں اس کے لیے جنابے والا میں شروع کرتا ہوں بڑے فیکچولی آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا تاکہ اسمبلی کے ریکارڈ پر بھی رہیں ہمارے بہت ہی مستند بلوچستان کی جو تنظیمیں ہیں اور ڈیازیشنز ہیں جو خواتین کے حقوق پر کام کر رہی ہیں بچیوں کے حقوق پر کام کر رہی ہیں بچوں کے حقوق پر کام کر رہے ہیں آج اچھا ہے وہ اس سب چیز کو ایویڈنس کر رہی ہیں اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ اسمبلی بڑا ایک اہم فور اپ ہے یہی اسمبلی ہے جو بلوچستان کے سالانہ ایک سو دس ایک سو بیس عرب روپے کے وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کا جو ہے فارمولہ تیہ کرتا ہے لیکن یہ دو سال سے ہم یہ منصفانہ فارمولہ تیہ کرنے میں جو ہے مسلسل طور پر ناکام ہوئے ہیں جنابے والا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں شروع کہاں سے ہوتا ہے جب ایک بچی جنم لیتی ہے اپنے گھر میں جب وہ ایک یا دو سال کی عمر میں تین سال کی عمر میں پہنچتے ہیں جو کلچرل ایشوز ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھیں جب وہ تین سے چار سال یا پانچ سال جب وہ ایک سکول جانے کے عمر میں پہنچتی ہے سب سے پہلے ریاست جو ہے تحصب کا شکار بناتی ہے اس بچی کے حوالے سے وہ اس کو اسکول فرام نہیں کرتی عورت کے ساتھ عورت کے ساتھ تحصب یا اس عورت کے سنف کے ساتھ تحصب یا اس کے ساتھ جو زیادتی کا آغاز ہے وہ ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم سے جس کو حکومت ریاست خود کنٹرول کرتی اس سے کرتے ہیں آپ کو بہت ایرانگی ہوگی کہ بلوچستان میں اس وقت پندرہ ازار کے قریب اسکول ہیں جناب والا اور پندرہ ازار اسکولوں میں سے جو ہمارے خواتین کے لیے اسکول ہیں ان کی تعداد تین ازار بھی نہیں ہے یہ وائد صوبہ ہے جو اتنا ڈسکرمنیٹ کرتا ہے اپنی بچیوں کو یعنی آپ بچوں کے لیے اسکولوں کی بڑی تعداد جدر آپ کا دل کرتا ہے آپ کول دیتے ہیں لیکن آپ بچیوں کے لیے اسکول کھولنے میں بھی آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پانچ سال کی بچی یا تین سال کی چار سال کی بچی وہ پول سی بچی جس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اس نے پہلا اسٹیپ اگر ایک اچھے اسکول میں ایک اچھے تعلیمی ادارے میں اگر رکھ لیتا ہے تو اس کی اچھی زندگی کا آغاز ہی شروع سے ہوتا ہے وومن کی امپاورمنٹ پانچ سال سے شروع ہوتی ہے آپ ایک عورت کو امپاور ایک عورت کو طاقتور اس وقت نہیں بنا سکتے جب وہ تیس سے چالیس سال کی عمر میں پہنچ جائے ایک عورت اس وقت طاقتور نہیں ہوتی جب وہ بیس سے پچیس سال کی عمر میں پہنچ جائے جب آپ نے اس کو تعلیم کا ٹول نہیں دیا جب آپ نے اپنے انرمندی کے جو ہے اس کے ساتھ اتیار اس کو نہیں دیئے ہیں جب آپ نے اس کو بولنے کا پڑھنے کا سوچنے کا اور سمجھنے کا اتیار عورت کے آپ میں نہیں دیا ہے بچپن سے آپ سمجھتے ہیں کہ تیس سال کی عمر میں ہم ومن ایمپاورمنٹ کی بات کریں گے ومن کی ایمپاورمنٹ کو قدغن لگانے کی جو پہلی کوشش ہوتی ہے حکومت وہ بڑی شروع سے ہم پرائمری لیول پر شروع کرتے ہیں میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں جو فگرز ہیں میں آپ کو بتاؤں جنابے والا آپ کو کافی عیرت ہوگی کہ بلوچستان میں یا جو ہماری خواتین یا بچیوں کے حوالے سے جو ہمارے اسکول ہیں ان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں یعنی ہمارے جو پرائمری اسکول ہیں جو بچیوں کے پرائمری اسکول ہیں ان کی تعداد جنابے والا جو بوائز کے آئی اسکول ہمارے تقریبا پڑتے ہیں بلوچستان میں تین لاکھ سنتاریس ہزار اسکوائر ہمارا کلومیٹر ہمارا ایریا ہے ہمارے پاس جو میڈل اسکول ہیں گلز کے میں پرائمری سے سٹارٹ ہی نہیں لیتا ہوں پرائمری کو اب چھوڑ دیں اوٹ اف تری تاؤزن باقی پرائمری ہے پانچ سو پینتالیس میڈل اسکول ہیں یعنی ایک بچی کو بلوچستان میں اگر کسی اسکول میں پہنچنا ہے تو جنابے والا اس کو جو ہے چھ سو چونتیس اسکوائر کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے میڈل اسکول پہنچنا ہوگا یہ ایوریج بلوچستان میں ایک بچی کے لیے میڈل اسکول یعنی ایوریج اس کے ریڈیس میں چھ سو چھتیس کلومیٹر چھ سو چھتیس کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً اٹھارہ گھنٹے میں بھی تیہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلی ڈسکریمنیشن ہے جب آپ اور پرائمری اسکول بچیوں کی پرائمری اسکول بچیوں کی پینتیس کلومیٹر کے بھی ریڈیس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے ایوریج جبکہ جنابے والا پنجاب میں دو کلومیٹر کے ایوریج پر ایک پرائمری اسکول ہے آزاد جبو کشمیر میں ون پوائنٹ فور کلومیٹر کے ریڈیس پہ ایک پرائمری اسکول ہے سندھ میں یہ جا کے چار کلومیٹر کی ریڈیس پہ ایک اسکول ہے یہ وائد صوبہ ہے جہاں پر ایک بچی تینتیس کلومیٹر سکوائر کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کو ایک پرائمری اسکول بھی ہم فرام نہیں کرتے یہ سب سے بڑی تاثب ہے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ جب بنیادی طور پر شروع کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے بڑے پروگرام شروع ہوئے تعلیم کے حوالے سے بڑے دعوے کیے لیکن ہم نے کبھی جو جنڈر ڈسکرمنیشن ہے پٹیکلرلی نہ ایڈوکیشن ہم نے کبھی اس کو ایڈرس کرنی کی کوشش نہیں کی جناب والا اگر آپ آئی سکول میں جائیں ایک ازار ایک سو بیانوے سکوائر کلومیٹر کے ریڈیس پہ ہماری بلوستان کی بچیوں کیلئے صرف ایک آئی سکول ہے یہ وہ عورت ہے یہ اس بقام پہ پہنچتی ہے جب میڈل اور آئی میں یہ معاشرے کا سب سے انرمند اور کارمند جو ہے وہ امارا جو ہے اساسہ بن سکتی ہے آپ ایک عورت کو اگر تعلیم دیتے ہیں تو ایسے سمجھے آپ ایک قوم کو تعلیم دے رہے ہیں ایک عورت خوانندہ ہوگی تو اپنے گھر میں چار سے چھے اور بچوں کو خوانندہ بنا سکتی ہے ایک مرد جب خوانندہ ہوتا ہے جناب والا وہ خود اپنے لیے یا زیادہ سے زیادہ اس معاشرے کے لیے کارامت ہو سکتا ہے لیکن جتنا امپیکٹ کلچرل امپیکٹ سوشل امپیکٹ ایک عورت کی تعلیمی آفتہ ہونے سے ہوتی ہے وہ کسی بھی مرد کے والے سے نہیں ہوتا یہ پوری دنیا کی ریسرچ بتاتی ہے اسی لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ انویسمنٹ میں اب انڈیا کی بات نہیں کرتا نیپال کی سری لنکا کی بات نہیں کرتا میں افریقہ کی بات نہیں کرتا میں امریکہ کینیڈا اور یورپ کی بات نہیں کرتا پنجاب میں اس وقت صوبے پنجاب میں بچیوں کی سکولوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے آج ہم اگر کسی صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی کچھ صوبے ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم نے کبھی کبھی اپنے کبھی فیکس پہ نہیں جاتے ہم کبھی ڈیٹیلز پہ نہیں جاتے ہم نہیں جاننا چھاتے کہ باقی قوموں کی کس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں پنجاب میں بچیوں کی سکولوں کی تعداد جو ہے وہ بچوں کی سکولوں سے زیادہ ہیں آئیئر سیکنڈری سے لے کر آئی سکول میڈل سکول اور پریمری تک یہ ایک گنیادی وجہ ہے وہاں پر معاشرے میں تھوڑا سا بہت ان کی رفتار ہم سے آگے بڑھنے کی جنابے والا ایک اور جو ہم ایشو ہے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے ہم اپنی بچیوں کو تمام سہولیات نہیں دیتے جب ان کے پاس بیسک نالیجی نہیں آتا دنیا میں سب سے پہلی بات جو قرآن شریف میں بھی ہے وہ علم سے متعلق ہے وہ جب الحمدللہ رب العالمین سے لے کر شروع میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے بات جو کی گئی ہے تعلیم کی حوالے سے کی گئی ہے ہم جب ان کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر اب میں کہاں ہوں اب آپ انجھے کہیں گے کہ ٹیکنیکل کالجز پہ آؤں اسکولوں پہ آؤں تو آپ کو بڑی عیرت ہوگی جنابے والا کہ بلوچستان میں باقی جگہوں پر تو آپ چھوڑیں یہ میرے پاس فگر ہے ہم نے تو پہلے بچی کو پرائمری سکول کی سطح پر اس کا گلہ گونٹ دیا اس کو جالیت کے اندوروں میں دکھیل دیا میڈل کی سطح پر ہایا ہم نے اس کو کم عمری میں اس کی منگنی اور شادی کروا دی اس کو ایک اور حصیبت میں ڈال کے ہم نے اس کو پیچھے دکھیل دیا جب اگر کوئی بچی اس سارے ہمارے ظالم سے نکل کے میٹرک اور گیارویں جماعت تک پہنچ بھی جاتی ہے اس کے لیے نہ کوئی آسٹل ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ کوئی سرویس ہے وہ کسی اسکول میں جا سکے اگر کوئی بچی اور بھی زیادہ باد اور بد دی ہے باست ہمارے زابط ریکی صاحب کی طرح اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ اگر باد اور ہو جائے تو جناب والا وہ اگر باروی تیروی کلاس میں جائے اس نے کوئی ٹیکنیکل نالج بھی لینا ہے کہاں جا کے لے گا پورے بلوچستان میں یہ ڈیٹا ہے میرے پاس فگر پڑا ہوا ہے پورے بلوچستان میں خواتین کی ٹیکنیکل اور پول ٹیکنیکل کے لیوالے سے ایک کالج ہے اور یہ ان کے ویب سائٹ سے لی ہوئی ہے میں نے اگر یہ کہوں کہ جناب والا پنجاب میں ایک سو اکتیس ٹیکنیکل اور وکیشنل سینٹرز ہیں یعنی ارد تحصیل کی سطح پر یہ میں گورنمنٹ والے گنا رہا ہوں جب آپ پنجاب کے ہندر پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں تو جناب والا کیارہ سو سے زیادہ عورتوں کے ٹیکنیکل جو ہیں ایجوکیشن کے عوالے سے اس وقت کالجز اور ادارے قائم ہیں کیارہ سو یعنی یونین کونسل کی سطح پر بھی تین تین سے چار چار کے قریب ٹیکنیکل اور وکیشنل سینٹرز ہیں یہ گورنمنٹ کے اپنے جو ہیں وہ پنجاب میں جن کو پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن انہوں نے بنائی ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں بنایا میں اسی لئے پہلے کبھی کبھی باہر کی ملکوں کی مثالیں دیتا تھا میں نے کہا یار باہر کی ملکوں کی مثالیں دیکھ کے اپنے آپ کو شروندہ کریں چلو یہ نزدیک ہم سائے سوبوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پجاب نے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بنایا دو سو سے زیادہ خواتین کے لیے انہوں نے ٹیکنیکل ادارے بنا دیئے تو جب آپ کی ایک بچی پڑھ لکھ جاتی ہے اس کو کچھ انر چاہیے ہم نے اپنی بچی کو کہا ہے کہ جی کشیدہ کاری انر ہے ہم نے اس کو کہا ہے دستکاری انر ہے ہم نے اس کو کہا ہے بھئی ٹوپی بنانا انر ہے یہ اچھے انر ہے لیکن دنیا میں بہت سے موڈرن سکلز آئے ہیں نالج آئے ہیں جن میں بچیاں نہ صرف خود بہت زیادہ امپاورڈ ہو سکتی ہیں اپنے فیملی کو اپنے سوشل اسٹیٹس کو اپنے اکنومک اسٹیٹس کو بڑھا کر سکتی ہیں کمپیوٹر کا اسکل ہے سوفٹ ویئر کا اسکل ہے آرڈ ویئرز کا اسکل ہے آج کل آپ کے اور جو ٹیکنالوجیز آئے ہیں ایڈوانسز کا اسکل ہے لوگ آج کل گاڑیوں کی طرف سولر کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم نے آج تک اپنی بچیوں کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ خدا ون تبارک تعالیٰ نے ان کو ہم سے زیادہ بہتر ذہن اور دو ہاتھ ان کو بھی دیئے ہیں دو آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں دو کان ان کے بھی ہیں وہ کوئی ہم سے کبتر مخلوق نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی بنائیں خیر بلوجستان کی عدوث صورتی بتالی یہ ہے کہ بلوجستان میں مردوں کے لیے بھی نہیں ہے ٹیکنیکل اور پول ٹیکنیکل کالیج لے میں صرف کیوں کہ آج ڈسکشن اور ڈیبیٹ عورتوں کے حوالے سے ہے جنابے والا کے پی کے میں کوئی پچتر کے قریب سن میں دو سو باون ایک اور چپن ایک کوئی تین سو تین سو دس کے قریب اور یہ بلوجستان کا ڈیٹا ہے جس کا بھی ٹیفٹا کے ویب سائٹ پہ جائیں اگر کوئی نہیں جا سکا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ابھی تک انیسویں صدی میں رہ رہے ہیں نہ ویب سائٹ پہ کوئی اپ ڈیٹ ہے نہ کوئی ایک چیز ہے ان کے پاس جنابے والا ایک پولی ٹیکنیک کا صرف ریکارڈ آ رہا ہے خواتین کے والے سو وہ بھی کوئی تین آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو کیسے امپاور کریں ہم کیسے ایک امپاور سوسائٹی بنا سکتے ہیں ہم کیسے یہ تصور کریں اسی عرب روپے ہم بلوستان میں امن و امان پر خرچ کرتے ہیں ہمارے بچے آج منشیات کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی ماہوں کی تربیت نہیں کر رہیں اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں ہیں اور بچیاں پڑی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ باہر جانے سے منشیات کا استعمال کرنے سے یہ ہوگا ہم نے دراصل سب سے بلوستان کے اندر بد امنی کے جڑ منشیات کا جڑ مایوسی کا جڑ لڑائی جگڑوں کے جڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے گھر سے ہی شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر آپ نے عورت کو اگر امپاور کرتے ایک عورت کے پاس تعلیم ہوتی وہ اپنے بچے کے ارکات اور آداب سے اس کو بتا دیتا بیٹا آپ غلط رستے پہ ہو اسی عرب روپے ہم امن و امان پر بلوستان میں خرچ کرتے ہیں لیکن ہم منشیات کنٹرول کر نہیں سکتے اس لیے کہ آپ پیسے سے کر نہیں سکتے آپ سے سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے جس پودے کو پانی دینا ہے آج اس پودے کو آپ جو ہے آگ میں جلس رہیں اور وہ پودہ ہے آپ کا دخت وہ عورت وہ خواتین وہ بچیاں جو ہمارے گروں میں ہیں آج ان کی تعلیم کے اور تربیت کی ضرورتی وہ آپ کے معاشرے کو امن کی طرف لے جاتے خوشحالی کی طرف لے جاتے تعلیم کی طرف لے جاتے یہ سب سے بڑی اس لیے جناب والا یہ دیکھیں سب سے تکلیف دے مرالا کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ابھی ایک آٹھ دس سال میں ہم نے ایک دو یونرسیہ اور بنا لی کچھ بچیاں یہاں پہ آنے لگی آرسمنٹ کے کیسز ہونے لگے دوبارہ سے بچیاں جو ہے ریورس جو ہے اپنے علاقوں میں واپس جانے لگی اور جو ایڈوکیشن کا سلسلہ ہے خدا نہ کرے وہ بھی آج کل تاتل کا شکار ہے تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ پی ایس ڈی پی پڑے ہوئے ہیں جو اتنے موٹے موٹے ہمیں ہر سال بناتے ہیں اس میں جناب والا ایک سو دس ارب روپے کی پی ایس ڈی پی میں ابھی بھی اسی ارب روپے سی میٹ سریعہ اور اینٹوں کے لیے رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے نہیں جو قومیں بند بول بریج نام بھی نہیں ہیں جو قومیں جناب والا اینٹوں پر انویسٹ کرتے ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتے ان کے سر پر اینٹ پڑتی ہے جو قومیں ماہوں میں بچوں میں انسانوں پر انویسٹ کرتی ہیں وہ قومیں آگے نکلتی ہیں وہ قومیں آسمان پر پہنچتی ہیں وہ قومیں خلا میں جو اپنے لیے جگہ بناتی ہیں ان قوموں کے اوپر دستار رکھتا ہے یہ والی دستار نہیں جو ویسے ہی پہن لیتے ہیں جو قابلیت، صلاحیت، سرفتخاری کی دستار پگڑی ان قوموں کے سر پہ آتی ہے جو اپنے انسانوں میں اپنے بچوں اور بچیوں پر انویسٹ کرتے ہیں وہ بجٹ بنانے سے پہلے پیسہ لگانے سے پہلے ان سارے ریالٹیز میں بات کرتے ہیں ان سارے فیکس میں بات کرتے ہیں جہاں گیپ ہے جہاں پر سب سے بڑا فالٹ لائن ہے آپ اس فالٹ لائن کو پر کرنے کے لیے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کرتے دوسری بات جنابے والا میں آتا ہوں میں آج چھوڑوں گا اپنی بینوں کے لیے کچھ پوائنٹس آکے وہ بھی کور کر لیں بہت زیادہ ہے میں اگر اس پہ آٹھ دس گھنٹے بھی پولوں ایک ایک ٹاپک پہ وہ کم ہے اس سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جنابے والا بروچستان وہ بدبخت صوبہ ہے نائجیریا کا نام سنائیں مورتانیہ کا نام سنائیں سومالیہ کا نام سنائیں جبوتی کا نام سنائیں دنیا کے کسی بھی پسمانہ ملک کا آپ نام لے لیں اس کے اعداد و شمار خواتین کی زچگی و بچگی کے اموات کے حوالے سے لے لیں میٹرنل موچلٹی کے حوالے سے یعنی مقدس عمل جنسان کا وجود جب اس عمل سے ہوتا ہے اسی عمل کے دوران جنابے والا ایک لاکھ خواتین میں سے بروچستان میں ایک ہزار تین سو خواتین جو ہیں وہ جام بہاک ہوتی ہیں وہ علاق ہوتی ہیں وہ اپنے جان سیاد دو بیٹھتی ہیں وہ اشرف المخلوقات کو جنم دیتے ہوئے اپنا جنم کو بے بیٹھتی ہیں یہ دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں جس میں جنابے والا نائجیریا سات سو پہ پہنچ گیا پاکستان کا نیشنل ایوریج پاکستان کا نیشنل ایوریج بتاتے ہیں جب ایوریج نکالتے ہیں تو جنابے والا بلوستان کا ڈیٹا اس میں شامل ہی نہیں کیا جاتا بلوستان کا ریسنٹ ایوریج جو بتایا جا رہا ہے جو 2009 کی ابھی رپورٹ آئی ہے 170 لیکن جو بلوستان کے فیکٹس ہیں جو ار گاؤں گلی میں جنابے والا آپ کے گاؤں میں آپ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ہمارا تو روز کا کام یہی ہے جس بھی جگہ جاتے ہیں فاتحہ پہ بیٹھنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کس کی مہیت ہے کس کی موت ہوئی کس جگہ انجاب باق ہوا خدا واحد شاید ہے میں 50 سے 60 پرسنٹ جس بھی فاتحہ پہ جاتا ہوں بات یہی ہوتی ہے کہ فلانے کی بتیجی تھی فلانے کی بیٹی ہے فلانے کی بہو ہے بچے کو جنم دیتے وقت بچے کے پیدائش کے وقت جو ہے اس کی موت ہوئی یہ ریالٹی جب آپ دیکھیں ہمارے تقریباً تیرہ سا سے چودہ سا پندرہ اور یہ ڈیٹا اگر جنابے والا اس کو آپ کلکولیٹ کریں بلوستان میں تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب عورتیں جو ہیں وہ بڑی پروڈیکٹیو عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتیں ہیں جو بارے معاشرے میں ہمارے عبادی ہمارے سرفتخاری کا باعث بننے والی عورتیں ہوتی ہیں پندرہ لاکھ عورتوں میں سے جنابے والا سالانہ تقریباً انیس ازار پانچ سو عورتیں بلوستان میں صرف اس لیے اموات کا شکار ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی جو ہے زچگی اور بچیگی کی سہولیات فرام نہیں کیے ہم نے ان کے دور سٹیپس پر ہم تحصیل لیول پر ڈسٹرک لیول پر ہم نے کوئی اسے سینٹرز قائم نہیں کی پھر بات آ جاتی ہے کہ جی ہمارے پاس ٹرینڈ نرسز نہیں ہے ٹرینڈ اسٹاف نہیں ہے جب آپ کے پاس اسکول نہیں ہے ٹیکنیکل سینٹرز نہیں ہے نرسنگ کالیجز نہیں ہے بچی کو تو آپ نے شروع سے اس کا گلہ گوٹ دیا تو برد تو نہیں کریں گے نا میل نرس تو نہیں بنیں گے گائنیکولوجی کے ہمارے سوسائیتی میں دیفینٹلی عورتوں نہیں سامنے آنا ہے ہم شروع سے ہی عورت کو جو ہے اس کا گلہ دباتے دباتے اس سے موقع پر لے آتے ہیں جب وہ معاشرے کا سب سے انسانیت کا سب سے مقدس جو عمل ہے جس میں وہ بچہ پیدا کرنے کا ہے اس وقت بھی وہ ان خطروں سے خالی نہیں ہے انیس ازار پانچ سو کوئی معمولی بات نہیں ہے انیس ازار پانچ سو کے قریب کسی ملک میں اگر مرغیاں بھی مر جائیں جنابی والا وہ قوم جو ہے دس پندرہ دن بیس دن وہ سوتے نہیں ہیں وہ بیٹھ کے پولیسی بناتے ہیں اس کا ویکسین نکالتے ہیں ہم نے اپنی عورتوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹی اور بینوں کو بچیوں کو کبھی جانور کے جتنے بھی قدر نہیں دی کہ بجٹ بناتے وقت وسائل کی تقسیم کے وقت وسائل کو کس طریقے سے انٹروینشن کہاں پر کرنی چاہیے ہم نے کبھی اس پہ بحث نہیں کیا اور نہیں کریں گے جو رویہ لگ رہا ہے یہی ہوتا ہے نا ڈیبیٹ طور آپ اچھی جگہ پہ کہاں کر سکتے ہیں باقی تقریریں ہم چورہوں پہ بھی کرتے ہیں this is one of the highest form جہاں پر ہم چیزوں کو گورنمنٹ کے دوست بھی بیٹھے ہوں تاکہ اب چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں تو یہ انیس ازار پانچ سو اگر آپ ایک غلط پی ایس ڈی پی بناتے ہیں آپ قاتل حکومت کہلاتے ہیں آپ اگر بلوچستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ سی میٹ سریع اور غلط چیزوں پہ لگاتے ہیں ان کی صحت تعلیم تربیت انر ان کی شر اس کی ڈگنیٹی کے لیے ہوئے انسان کی یومن ڈگنیٹی اور وومن کی ڈگنیٹی کے لیے اگر آپ خرچ نہیں کرتے جناب ایوالا اس سے بڑا قاتل کوئی نہیں ہوتا یہ کلیکٹیو مرڈر ہے ایک گورنمنٹ اگر کبھی بھی اپنے شہریوں کے حوالے سے ان کو اس انہواد کو روکنے کا کوشش نہیں کرتی تو وہ جناب ایوالا it's called collective murder یہ society کا ایک اجتبائی قتل کی جانب ہم لوگ جا رہے ہیں کینسر میں بارہ آزار افراد جو ہیں بلوستان میں کینسر سے مرتے ہیں اس میں جناب ایوالا آپ کو پتا ہے 65% عورتیں ہیں جو بریسٹ کینسر سے مرتی ہیں یا ایسے دیگر عبرات سے مرتی ہیں تو بارہ آزار میں سے جناب ایوالا ہم تو سال کا ایک لاکھ عورتیں ایسے زبا کرتے ہیں اتنی تو کوئی قوم یا کوئی ملک اپنے جانور بھی زبا نہیں کرتے اور یہ ہم اپنی غلط پالسیوں کی وجہ سے اس کے بعد تشدد عدم تعفض میں ارخیال آپ لوگ یہ خواتین ساری بیٹھی ہیں مجھے اچھا نہیں لیکھتا ہے اس میں طویل تو اس کی admisibility جناب ایوالا میں آتا ہوں یہ سارے چیزوں پہ روزگار پہ ہے امن و امان پہ ہے خواتین کا کردار امارے معاشرے میں ان کے چار سے چھے بل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اللی میریج بل کا ہے باقی ان کے جو ہے تحفظ کا ہے ہم اگر اپنے آپ کو بلوج پشتون ازارہ سیٹلر اس صوبے کے کہتے ہیں ہم اس خطے میں سب سے بڑے عزت اور غیرت کے دعویدار ہم کہلاتے ہیں عزت اور غیرت اس میں نہیں ہے جناب ایوالا کہ ہم صرف مرد جو ہیں اپنے مفادات کا تحفظ کریں عزت اور غیرت اس میں ہے کہ ہماری ماں بیماری سے نہ مریں ہماری بینیں بوک سے نہ مریں ہماری بچیاں چہالت سے نہ مریں غیرت یہاں پہ بھی جاگنا چاہیے غیرت صرف اس چیز پہ نہیں آنی چاہیے قوموں کو کہ جناب ایوالا وہ جنگ و جدل میں سب سے آگے ہیں وہ تلوار بازی میں سب سے آگے ہیں وہ میزائر چلانے میں سب سے آگے ہیں عزت اور غیرت اس میں بھی آنی چاہیے کہ کم از کم اکیسوی صدی کے اس اہم مرلے میں جہاں قومیں دنیا تو کیا آسمان بھی تصغیر کرنے بیٹے ہیں اور ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری کتنی عورتیں بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں آسپیچل میں ایکسس نہیں ہے لیبارٹری کی سہولت نہیں ہے گائنی کی سہولت نہیں ہے تشدد اتنا قومن ہے ہر چار عورتوں میں سے ایک عورت جو شادی شدہ ہوتی ہے وہ براہ راست ہمارے سوسائٹی میں تشدد کا شکار اس کی وجوہات ہیں ونٹر لنگت ہے آج جو میرا ایک اور قراردار تھا بے روزگاری کی ہم نے سوسائٹی میں کبھی سوسائٹی کے ان مسائل اور بیماریوں کو کبھی تشکیز کرنے کی کوشش نہیں کی اس معاشرے کے ڈاکٹرز ہم ہیں ہم نے کبھی یہ ذمہ داری سمجھی ہی نہیں ہم ڈاکٹرز کی بجائے سوسائٹی کے بہتری کی بجائے ہم اپنے ارکات اور اعمال کی وجہ سے سوسائٹی کے قاتل بن گئے اسی لئے جنابے والا جب یہ پی ایس ڈی پی آنے سے پہلے دو سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو خدا اور رسول کے لیے آپ بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ڈائریکشور کو ٹوئنٹی فرس سیچری میں چینج کریں آپ دنیا تو اپنی جگہ ہے ابھی ہم کے پی کے کا آزاد جمہو کشمیر بارہ آزار اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے آپ مجھے اگر کہیں تو میں اس کا ڈیٹا دوں سب پڑے ہوئے ہیں ٹائم کی کمی ہے جنابے والا آزاد جمہو کشمیر میں جو ہے اس وقت جو ان کے سکولوں اور یعنی چار ازار نو سو چبیس ان کے جنابے والا پرائیم ارک ٹو پوائنٹ سکس کلومیٹر وہاں پہ سکول ہے آئیس لٹریسی ریٹ ان پاکستان آئیس وومن امپلائیمنٹ ریٹ ان پاکستان آئیس وومن اس کا جو ایکسس تو ایکسس تو نولیج ایکسس تو جوب ایکسس تو فیسلیٹی ہمارے ہاں میری ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے یہ ہماری اسمبلی ہے یہاں پر ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم مرد بھی معذور ہو سکتے ہیں ایک ہم اپنے ڈیسیبل عورتوں کے لیے اپنی ماں و بہنوں کے لیے ایک ایکسسیبل جگہ بھی نہیں بنائی ایک ایسا رستہ بھی نہیں بنا کہ ہم ہمارے مائیں بہنیں کم از کم یہاں پر جو کم از کم خدا ون تبارک تعالیٰ نے اگر کوئی چھوٹی سے ان میں ڈیسیبلٹیز میں نہیں کہوں گا ڈیفرنٹلی ایبل بنایا ہے ان کو ڈیفرنٹلی ایبل یعنی ہم سے شاید کچھ بہتر بنایا ہے ہمیں آت پاؤں دیئے ہیں لیکن ہمارے تو جناب والا جب ہماری سوسائیٹی میں ہم اتنے سینسیٹیو نہیں